ہیلو ویئرز اب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بواسیر کی جو تین امپورڈنٹ قسمیں ہیں جس میں کہ ان الفیشر ہے ہیمرائیڈ ہے اور ان الفیشلا ہے تو اس کا علاج کیسے کرتے ہیں ان تینوں میں کیا ڈیفرنس ہے ان کے علاج میں جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو ان الفیشر ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ کٹ لگا ہوتا ہے پکھانے والی جگہ پہ کٹ لگا ہوتا ہے اس کٹ لگنے کی وجہ سے اس کے جو پٹھے اندر کے ہوتے ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں جیسے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں وہ پہلے تو اس کا کٹ لگا تھا وہ اس کا سپیزم میں چلے جاتے ہیں ٹائٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پکھانے کرتے ہوئے بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ پٹھے ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ پین ہوتا ہے جب ہارڈ سٹول یہاں سے پاس کرتا ہے ہی اگر ہم نے کے لیے ورہ جانیں اور جب میں اسکتہ ہیں تو ہیلموں nezاری نہیں ہو سکتی اس زخام کی عنگ غلط نہیں ہو سکتی اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پٹھوں کو گول سے رہئی کی ہمٹھیں کیوں اس زخم کے لیے ہی didnkاع ری خیل회도 کی chunky بعد کرتی ہیں پوکندر سے ہمٹھیں غلط نہیں پکار دیتے اور ایک زخم کے لیے تو ہیں لیکن پتھے ریلیکس ہو جاتے ہیں اب بلڈس لے یہاں اس زخم پہ بھی جائے گی اور اس زخم پہ بھی جائے گی تو دونوں جلدی ہیل ہو جاتے ہیں لیکن کیپ ان مائنڈ یہ بات اپنے ذہن شین کر لیں کہ یہ پتھے جو کٹتے ہیں یہ وہ پتھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے پخانے کا کنٹرول ختم ہو جائے یہ وہ والے پتھے نہیں ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپریشن کے بعد دو تین دنوں تک ہوا کا کنٹرول جو ہے وہ شاید ختم ہو کچھ دنوں کے لیے وہ بھی پھر واپس آ جاتا ہے لیک لیکن یہ وہ پتھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے پخانے کا کنٹرول ختم ہو جائے انیل فیشر کی سرجری میں کبھی وہ پتھے نہیں کرتے جس سے پخانے کا کنٹرول ختم ہو جائے دوسری موکے جس کو بولتے ہیں ببعثیر کی دوسری موکے لکھنے حربی یہاں抱یم ہماریٹز بولتے ہیں وہ بھی پخانے والی جگہ پر مسئلہ ہویا ہے وہیں صحیح موکے نکل رہی ہوتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں موکے کو کٹ لگانا پڑتا ہے انیل فیشر کی سرجری میں کوئی ٹانک کا استعم جبکہ ہمارائیٹس کی سلچی میں ہمیں دھاگا یوز کرتے ہیں اور اس میں ہمیں وہ جو موکہ نکلا ہوتا ہے اس موکے کو ہم جڑ سے جا کے کیونکہ اس کے اندر ایک خون کی نالی رن کر رہی ہوتی ہے ہمیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ تار یہ ہوتا ہے موسلی یہ تین موکے ہوتے ہیں کٹھے تین ایک دفعہ بھی ہو سکتے ہیں دو ہو سکتے ہیں یا ایک ہو سکتا ہے جو موکہ ہوتا ہے صرف ہم نے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہ موکہ اس نالی کو خون کی نالی کو جڑ تک جا کے پیچھے سے جا کے اس کو ہم نے ٹانکہ لگانا ہوتا ہے تو یہ بھی پخانوے جگہ پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے اس جگہ پہ ہم نے دو موکے نکالنے تو دو ٹانکے لگیں گے تین نکالنے تو تین لگیں گے اب ایک آخری ہو گیا فکندر کا علاج کیسے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹریک ہوتا ہے اس میں ہمیں پورا ٹریک نکالنا پڑتا ہے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائی لائنگ ہوتے ہیں اوپر پڑے ہوتے ہیں ایسے پٹھوں کے اس میں ہوتا ہے جو پٹھے کٹنے کے چانسز ہوتے ہیں جس سے پکھانے کا کنٹرول ختم ہو سکتا ہے اگر تو یہ لائنگ ہے نیچے پڑا ہوا ہے یہ ٹریک جو ہے ٹرنل جو ہے نیچے پڑی ہوئی ہے تو تو اس کو آپ کانفیڈنٹلی سرجن نکال دیتا ہے اور پکھانے کا کنٹرول بھی نہیں جاتا اگر یہ اوپر پڑا ہوا ہے اور اوپر انٹلیو میں جا کے کھل رہا ہے تو اس میں اگر ہم یہ پورا ٹریک نکالیں گے ٹرنل پوری نکالیں گے تو وہ پٹھے بھی کٹیں گے جب وہ پٹھے کٹیں گے تو پھر پکھانے کا کنٹرول ختم ہو سکتا ہے اور پھر پکھانے کے لئے تھے اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پٹھے نہیں کٹتے ہیں تو جو ہیسے پٹھوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے وہاں سے دھاگہ پاس کر دیتے ہیں اس ٹرنل میں سے دھاگہ گزر دیتے ہیں اس ٹرنل کے باہر لیچے سے ہو کے پکھانے لیچے سے آزات تو اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں مہینے کے لئے دھاگہ باند دیتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مہینے کے لئے ویٹ کرتے ہیں پٹھے administresty pain Co joka بند ہوتا ہے گا اور پٹھے کٹ کے پیچھے جڑتے جائیں گے رستہ بند ہو رہا ہے پٹھے کٹ کے پھر جڑتے جا رہے ہیں تو اس دو یا تین دفعہ ہمیں دھاگا بات ریپیٹ کرنا پڑتا ہے ٹائٹ کرنا پڑتا ہے دو مہینے تین مہینے بعد تو اس میں پھر ہوتے ہیں اس میں بھی پٹھوں کا کنٹرول بچ جاتا ہے یہ نال فیشل میں پٹھے نہیں کرتے اور ہیم رائیڈز کی اپریشن میں بھی پٹھے نہیں کرتے لیکن فیشلہ والے کیسز میں پٹھے کٹنے کے چانس ہوتے ہیں اگر آپ نے اس میں ہائی لائنگ والا ہوگی اس میں لو لائنگ میں تو آپ نکال سکتے ہیں ہائی لائنگ والے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پٹھے نہیں کٹتے سرجن پھر ایک اور ٹیکنک یوز کرتے ہیں لمبا پروسس ہو جاتا ہے تھوڑا اس میں دھاگا پاس کر سکتے ہیں یہ تین مختلف قسم کے طریقہ علاج تین مختلف بیماریوں کے لئے ہیں لیکن مریض صرف یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بواسیر ہے بواسیر کا مسئلہ ہے تو آپ لوگوں کو اب آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ ان میں کیسے فرق کر سکتے ہیں ان کا طریقہ علاج میں کیسے فرق کر سکتے ہیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی پرابلم ہوتے آپ اس کو جلدی سے جلدی آپ ٹھیک کروائیں بہت سارے لوگ ڈرتے رہتے ہیں پرشان ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ مسئلہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ فشلہ کو ہی لے لیں یہ فشلہ اگر آپ نے اس کے ٹریک کو نہ ریموو کر آیا جلدی تو یہ ٹریک اندر رستہ بنا دے گا دو رستے تین رستے چار رستے ہو جائیں گے اور آپریشن کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آپریشن کریں بھی صحیح تو سارے ٹریک نہیں نکل سکتے ہیں یہ تھا ہمارے ویڈیو جس میں بتایا گیا ہے کہ ان تینوں کا طریقہ علاج کس طرح مختلف ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اس سے متعلق کوئی تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا آنسر کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ